آسٹریلیا کی سیریز ہمیشہ سے پاکستان کرکٹ کے لیے بڑی مشکل رہی ہے لیکن اتنی زلالت ہوگی اس سال یہ ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا یعنی کہ ہم تین صفر سے ہار گئے ہماری اپروچ نہیں تھی ہماری انٹینشن نہیں تھی کہ ہم مین جیتے ہم ایک طرف دو صفر سے سیریز ہار تھے تو اپنے مین سٹرائک بولر کو ریس کے نام پہ جو ہے وہ ریس کرا دیتے ہیں اور وہ میچ کسی اور وہ کھلا دیتے ہیں اور جو پوری کی پوری کی جو ٹیم ہے نا پاکستان وہ آپ ڈاؤن فال کی طرف جاری ہے اب یہ لوگ بھی یہ باتیں کر رہے ہیں کہ پاکستان ٹیم فلا ہے پاکستان ٹیم فلا ہے نہیں بھائی پاکستان ٹیم آپ ایک بہت بڑے ڈیزاسٹر کے سور پر سامنے آ رہی ہے اور ایک ڈاؤن فال کی طرف جاری ہے اب آپ چاہے چیئرمن بدلنے ڈریکٹر بدلنے ہیڈ کوچ بدلنے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک ٹیم کے پلیئرز کی اپروچ صحیح نہیں ہوگی ٹیم کے پلیئر کا ایک ٹارگٹ نہیں ہوگا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ساری باڈی لینویج نظر آتی ہے ہر کھلاڑی کی کہ کوئی اپنے کسی کی سیلفش اپروچ ہے کسی کی پیسہ کمانی کی اپروچ ہے کسی کی شورٹ کٹ کی اپروچ ہے تو سب کوئی اپنے ہی ٹارگٹ کو لے کے چل دا ہے کوئی مل کے لیے کوئی ٹیم کے لیے نہیں کرلا جو چاہتا ہے بس اب ٹیم میں ایک جگہ بنا لوں وہ ینگسٹر کیا کر رہا ہے وہ ریکوارمنٹ کے لیے ہاسے بیٹھنگ نہیں کرتا وہ ریکوارمنٹ کے لیے ہاسے بولنگ نہیں کرتا وہ چاہتا ہے بس کسی طرح میں اپنا سکور کرلوں اپنی جگہ بچا لوں اگلے پانچ دس میچز کے لیے اسی طرح جو بڑے ینگسٹر تھے یا وہ سٹار بن کے طور پر سامنے آ چکے ہیں اب وہ کرتے کیا ہیں وہ چاہتے ہیں نہیں کہ وہ ٹیسٹ کرکٹ کھلیں وہ چاہتے ہیں یا کہ میں فٹنس کا بہانہ بنا دوں یا اپنی باڈی کا ایسا ڈرامہ کر دوں کہ میں بس شورٹ کٹ کھلوں یعنی کہ میں چار روزہ میچ کھل لوں یعنی کہ چار روزہ میچ سے بڑا بھی چار اوورالہ میچ کھل لوں ٹی ٹوئنٹی یعنی کہ یا بھی ونڈے کھل لوں زیادہ مجھ سے ٹیسٹ میچ مت کھلا یا مجھ سے ٹیسٹ کی بات مت کھل رہا تو اب آپ دیکھیں سب کی حالت دیکھیں ہمارے مین سٹائک بولرز کی کی وہ ٹیسٹ میچ سے بھاگ رہے ہیں پہلے ہارس رو بھاگے اس سے پہلے محمد آمیر بھاگے تھے اس کے بعد آپ جو ہے شاہین شاپریدی بھی ہم کو نظر آتے ہیں کہ وہ کھلے ہم نہیں بھاگ رہے لیکن دیکھیں سب کو جاتا ہے عوام کو سب دکھ رہا ہوتا ہے اور جو کرکٹ فین ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون کتنا ٹارگٹ ہے کس کا کتنا کھلنے کا شوق ہے ٹیسٹ کرکٹ کا اب یہاں پہ ساری سیچویشن بیک آ رہا ہے ہمارے پورے آسٹریلین ٹور میں ہمارے بیٹرز بری طریقے سے ایکسپوز ہوئے جو ہم نے کامیابی اثر کی وہ یہ تھی ایک آمیر جماد ہمارے لیک بہترین سامنے نکل کر آیا ورنہ ایک ایک بندہ from opener till the 14th player سب بری طریقے سے ایکسپوز ہوئے آپ سٹارٹ لے لیں عبداللہ شفیق بری طریقے سے ناکام امام الحق ناکام بابا رازم ناکام شان مسعود ناکام سعود شکیل ناکام آغا سلمان ناکام صحفراز ایمبر ناکام محمد رزوان ناکام ٹھیک ہے فہیم اشرف ناکام تو میں یہ بیٹرز کا نام لیا یہ پوری لسٹ ہی ہمارے بیٹرز کی جس پہ ہم نے ریلائے کرنا تھا کہ ہم کم سے کم فائٹ بیک جیت کرتے ہمارے پاس سیچویشن ہوئی کہ جب ہمیں خود پلیٹ پر رکھ کے اور سریلینز نے موقع دیئے کہ یا ہم سے یہ گلتی ہوگی اب تم ہمیں رمی جھپٹ لو اور یہ ٹیس پیچ ہم سے چھین لو دونوں ٹیس پیچز میں ہم نے ان سے چھیننے کی میں نے کہتے ہیں کہ جیتی بازی ہار گئے ہم لوگ لوگ ہاری بازی جیت جاتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں ہم جیتی بازی ہے کہ ہم جب ایک موقع ملتا ہے جب ٹیس پیچ میں ایک ٹائم آتا ہے ایک ایسا سیشنز آتے ہیں جو ہمیں کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں کہ یہ ٹیس پیچ ہم اپنے آپ کو لے لیں گے ہم تو بھائی جیتی بازی دے جیتے ہیں یہ لیں پلیٹ پر رکھ کے تو یہ ہمارے ایک ایک بیٹرز ایکسپوز ہوئے سارا کردار بیٹرز کا شروع میں ہمارے بولرز نے بہت بھیکار بولنگ کی فرس ٹیس مچ میں ہمارے بولرز ایکسپوز ہوئے شاہین سافری تھی میر حمزہ آمیر جمال ترچل ابھی ینگ ہے وہ وہ بچارے انجڑی ہو کے چلے گئے شہزاد ٹھیک ہے اس کے بعد حسن علی فہیم اشرف ٹھیک ہے یہ ہمارے فاز بولرز سے اور ان کی پیس کیا تھی ایک سو اٹھائیس ایک سو تیس ایک سو باتیس کا ایوریج ایک سو باتیس ایک سو تیس والے بولرز کو بیٹر کتنے آرام سے کھیلے گا یہ ہم سب جانتے ہیں ان بولرز کی سپیڈ پر کیا بول ریورس سوئنگ ہوگی بھی تو تو اس سے بیٹر کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اس کو تو بہت آرام سے پتا ہوگا کہ پیس کم ہے بول آرام سے آرہی ہو اور جب اگر سینگ بھی ہوگی ہے سوئنگ بھی تو ہم آرام سے اس کو کھیل لیں گے تو ان پیس پر کوئی آج کل کے موڈرن ڈر آف کرکٹ پر کوئی بھی بیٹر نہ ڈرتا نہیں ہے وہ کھل کے کھیلتا ہے اور یہی حال ہوا ہمارے ساتھ نہ حسن علی کی پیس تھی نہ ہمارے مین سٹرائک بولرز شاہین شاہ فریدی کی پیس نظر آئی نہ ہمارے ماظرک کے ساتھ شہزاد خورم شہزاد جو انجرڈ ہوئے ان کی پیس نظر آئی آمیر جمال ینگ ہے وکٹیں اس ڈرکے نے ضرور حاصل کی ہیں لیکن اس کی بھی پیس ابھی ویسی نہیں ہے لیکن اگر آپ اوورال ان سارے بولرز کی بات کریں تو سب سے زیادہ پاکستان میں اسی بندے کی پیس نظر آ لی تھی اس کے بعد میر حمزہ میر حمزہ نے کچھ اچھی ڈیلیوریس کی لیکن وہ لڑکا وکٹ ٹکن بولر نہیں ساملے آ رہا ہے اس کی پیس نہیں ہے جس وجہ سے وہ لیک کرتا ہے ہمیں ضرور ہے ایسے خلاڑی کو کانفیڈنس دینے کی ہاں اس پر ہم سوشل میڈیا پیٹ پی آر کیمپنز سے ضرور جاتے ہیں لیکن جب میر حمزہ کو لاتے ہیں تو میر حمزہ وہ پرفارمنس دیتے ہی نہیں ہے جو میر حمزہ کو دینی چاہیے جو ریکوائیٹمنٹ ہوتی ہے اس ٹائم پر میر حمزہ وہ پرفارمنس نہیں دے رہا ہے تو یہاں پر ہمارے ایک ایک لیول پر ہم جب ایکسپوز ہوتے چلے گئے سپن اٹیک ہم نے ہمارا تو سمجھ ہی نہیں آیا ابرار کو لے کے گئے کوئی ٹیسٹ میچ نہیں کلایا پھر وہاں سے نومان کی طویت حراب ہو گئی وہ باہر ہو گئے پھر ساجد کو بلایا پھر پیچھے سے نواز کو بلا لیا ساجد نے بولنگ کی پھر وہ ظاہر ہے پچھ ویسی تھی نہیں جو ساجد کو مدد دیتی بس یہ ہمارا اللہ خیر سزا یہ ہمارا سکوار تھا اب ہمارے بیٹرز کی بات کی جائے کسی کا ایوریج 18 کا ہے کسی کا ہے اسپندرہ کا ہے باور آدم جیسے بیٹر کا پوری سیز میں ایوریج 21 تو آدمی کیا ایکسپیکٹ کرے گا آپ مجھے بتا ہے عبداللہ شفیق کا ایوریج 18 تھا یہ ہمارے اوپنر کا ایوریج ہے وہاں وہ آسٹریلینز کس لیول کے کرکٹ کھیل کے ہمیں ضلیل و رسوہ کر چکے ہیں یعنی کہ تین سیفر سے ہم وائٹ واش ہوئے ہیں اور ابھی بھی میرا یقین کیجئے کوئی بھی جس طرح کی بھی پریس کانفرنس کی اس کے پر میں بات کروں گا ویڈیو پر جو ہمارے ہیڈ کہہ لیں ڈریکٹر کر لیں ہیڈ کوچ کہہ لیں جو کہہ لیں اب ان کے جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ ان کی باڈی لینویج ان کی جو ڈٹائی نظر آ لی تھی اس پر میں اگلی ویڈیو پر بات کروں گا لیکن ہاں میرا یقین کیجئے یہی حال ہمارے ڈرسنگ روم کا ہوگا کسی کو کوئی شرمندگی نہیں ہوگی سب اپنا چیل ہوں گے یا ہم پاکستانی بچارے امید پر لگے رہتے ہیں کہ ہماری ٹیم جیت جائے ہماری ٹیم کچھ اچھا کہہ لیں پہلا ٹیس میں چھا رہے ہیں ہم لے کا چل ہم ہار گئے کوئی بات نہیں کیونکہ ہمارے ہسٹری اچھی نہیں ہم دوسرا ٹیس میں ہمارے ایک موقع ایسا آیا تھا کہ ہم وہ ٹیس میں جیت سکتے تھے ہم وہ ہار گئے ہمارے وہ جناب ہمارے ہیڈ کوئی ہم پاکستان ڈیم نے بہترین پرفارمنس دی آسٹریلیا سے زیادہ اگر آسٹریلیا سے زیادہ پرفارمنس اچھی دیتے تو آسٹریلیا دوسرا ٹیس میں اس کیسے جیت گیا آپ نے ٹیکنالوجی کو بلیم دے لیا اب میں ہیڈ کوئی سب سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جناب اب یہ تیسرا جو ٹیس میں ہم مہارے ہیں اس کو آپ کس ٹیکنالوجی کو جمعہ دیں گے پیچ کو دمیدار دیں گے پوری سٹور پہ تو میں یہ سنتا ہے ہیڈ کوش کی باتیں اچھا اب کہانی یہ ہے کہ ہم پاکستانی اس امید میں تیسرا ٹیس میں چینہ یہ کم سے کم سیڈنی کا ہم کھیلنے اور جیتے بھی نہیں ہی نا کم سے کم ڈراؤ کریں ٹھو زیرو ہی ٹری زیرو کی عزت سے تو بھیجتی سے بچ جائے ایک تھوڑی عزت رہیا ہے بہترین موقع میں ہمارے بولر آمید جمال پہلے بیٹنگ کر کے ہماری عزت بچے 300 پلس کیا سٹس پیس پہ اور اس کے بعد اس نے چھے وکٹیں حاضر کی اور ایک اترین موقع دینے ہمارے بیٹس کو کہ چودہ رن کی لیڈ آ چکی تھی پہلے ہی سی اور اس کے بعد چودہ رن سے اپنا جو ہے نا کھاتا کھولتے پہ آپ جاتے لو بھائی کیا کھاتا کھولتے عبداللہ شفیق سے فرپر نکل گئے ہمارے کپتان شان مسود سے فرپر نکل گئے اور اس کے بعد پھر تو لائن ہی لگ گئے پھر ہمارے تین ان پر دو آؤٹ تھے پھر لائن لگتی چلے گئے پھر بابر آزم چلے گئے پھر سائم ایوب چلے گئے پھر ایک لائن سہوشکیل پورے ٹوڑا مینڈ میں پوری سیریز میں یعنی اس بندے کو چھ ایننگ دیئے اب اندازہ کریں بارہ یا گیارہ کو اس بندے کا ایوریج ہوگا اس بندے کو یا چودہ کا ایوریج ہوگا یہ کوئی ایوریج ہے آپ کو چھ ایننگ دیئے لگتا ٹیسٹ میچ میں تین ٹیسٹ میچ میں چھ ایننگ کھلی کوئی بھی اتنا بڑا سکور آپ نے نہیں کیا تو یہ ہماری حالت ہے بابر آزم کی بات کی جائے بہت بڑا نام ہے بہت بڑی اسپیکٹیشن ہے لیکن یہ ٹائم بابر کا گزر جائے گا لیکن بابر کی اگر آپ بات کریں تو بابر آزم نے دو ہزار تیس میں ایک بھی پچاس نہیں ماری سینچری تو چھوڑ دیں ٹیسٹ میچ میں ایک بھی پچاس نہیں ماری اور اگر ونڈے کی بات کی جائے تو بابر آزم کی سری لنکا اور نیپال کے اگینس سینچری ہے تو اب آپ اندازہ کریں کہ کیا بابر آزم پر یہ ٹیگ نہیں لگتا چلا جا رہا ہے کہ بابر آزم چھوڑی ٹیموں کے خلاف سکور کر رہا ہے تو یہ ہمارا سٹینڈر ہو گیا شان مسود جس نے چار وزا مہر جو پریکٹس مارس تھا اسٹریلیا میں جب سریز شروع رہی تو اس وقت ڈبل ہنڈرڈ ماری دی تو پورا سوشل میڈیا بھرا ہوا تھا کہ بس اس نے یہاں بھرا لیا اب یہ ہی بنایا اور لیٹرلی یہی نظر آیا کہ شان مسود آپ آپ یقین کیجئے شان مسود واحد کلاڑی ہے پورے پاکستانی بیٹنگ سکوارڈ میں جس نے کچھ سکور کیے ہوئے ہیں اس کا لسٹ میں لگا ہے کہ یہ ہے ٹاپ پہ ہمارا جو ہمارا میں سٹینڈر آپ دیکھ لیں اب شان مسود نے بھی وہ پرفارمنس نہیں تھی جو اس سے رکوائیٹ تھی کہ ایسا نیو کیپٹن تھا موقع تھا پریشوٹ کیپٹن بنا تھا ٹھیک ہے سب نے سپورٹ کیا کہ چلو ہوا سے اٹھتے پریشوٹ سے بندہ آیا چانل ٹیم میں گھسا اب گھسنے کے ساتھ ساتھ فوراں کپتان بھی بن گیا اب وہ لیڈ کر رہا ہے تو یہ ہونا ہی تھا شان مسود کے ساتھ تین سے برسے بہت ہوئی ہے اب اس کی ذمہ داری کون لے گا میں سوال پوچھوں گا اس کی ذمہ داری کون لے گا آپ نے کپتان ہٹا دیا آپ نے کوچھ ہٹا دیا آپ نے ٹیم میلیجمنٹ بدل دیا آپ نے چیف سیلیکٹر بدل دیا آپ نے ہیٹ کوچھ بدل دیا آپ نے سب بدل دیا آپ کون ہے اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا ذمہ دار کوئی ذمہ داری لے گا ہم پاکستانی کو پتا تھا کہ آسٹریلیا میں جیتنا آسان نہیں ہے کم سے کم ٹیسٹمیش ڈراؤ تو کرنا جانتے پاکستان اگر کوئی ٹیسٹمیش ڈراؤ بھی کر دیتا تو یہ جگڑا نظر آتا ہے کہ ہاں ٹیسٹمیش ڈراؤ کی ہے آسٹریلیا میں آسٹریلیا کی سرزمید میں ٹیسٹمیش ڈراؤ کرنا آسان نہیں ہوتا ہے تیسٹمیش ڈراؤ چوہتر دن ہی ختم ہو گیا اب بچے دن میند اجنا ہوتا پاکستانی تیسٹمیش چل سکتا تھا آکستانی بیٹرز کو پسل ہے مسل پر ناماش تھیر رہی نہیں چاہتے اب ریزوان کی بات کیجئے جب crucial movement آتا ہے ریزوان کبھی performance نہیں دے گا یہ آپ نوٹ کل کے رکھ لیجئے جب ریزوان کو آپ ٹیم سے باہر کریں پھر ریزوان کو آپ ٹیم میں لائیں وہ جیسی اس match میں آپ ریزوان کو واپس دیں گے ریزوان سکور کر دے گا کیونکہ ریزوان آپ ایک لائے دیتا ہے اپنے لے کہا میں نے سکور کر دیا دیکھو میں نے یعنی کہ وہ سکور ٹیم کے لیے نہیں ہوتا ہے میری comeback کا سکور ہوتا ہے اس کے بعد جب required ہوتی ہے آپ ریزوان نے یہ کہ دوسرے ٹیم کے لیے کل جب inning ہتم ہوئے تھے تو امید ہے کہ ریزوان کچھ سکور کریں گے لیکن نہیں ریزوان سکور کر نہیں سکے پاکسان 103 پر پورے آؤٹ ہو گئے تو کیا ہی ٹیرگر میں لگا پھر جب ballers کی بات ہے اب ان کے ballers ہمیں آئیں ہمیں 103 پر آؤٹ کریں لیکن ہمارے ballers ان کو نہیں آؤٹ کر پارے تو آپ اندازہ کریں جب ہماری batting آتی ہے تو ہمارے batters flop ہو جاتے ہیں جب ان کی batting آتی ہے تو ہمارے ballers flop ہو جاتے ہیں تو یعنی کہ ہم تو کسی قابل ہی نہیں ہے نا تو ہمارا standard بہت کرتا چلا جاتا ہے پاکستان ٹیم ایک disaster ہو کی تیجر ہے یہ بہت بڑا disaster ہے سب کچھ بدل کے دیکھ لیا سب کچھ کر کے دیکھ لیا لیکن یہ ٹیم نہیں سدھر کے دیکھ لیا نہ کوئی player چل رہا ہے نہ کوئی batter چل رہا ہے نہ کوئی wicketkeeper چل رہا ہے فیلڈنگ تو آپ نے دیکھی لیا عبداللہ شفیق محال صوبان نے کیچ چھوڑے عبداللہ شفیق نے تین کیچ چھوڑے سائم ایوب نے دو کیچ چھوڑے خورم شہزاد نے ایک کیچ چھوڑا مجھے ایک دو اور یاد نہیں آتا تھا اب ہم اندازہ کریں تین دو پانچ چھے چھے کیچس تو میں نے آپ کو اس سے یاد دیا 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 اب آپ تین ٹیلس مانچز میں چھے کیچس چھوڑ دیں گے تو پھر آپ خیا کریں گے مجھے اپنا سرفراس سے سٹمپنگ بھی چھوٹی تھی ٹھیک ہے تو اگر یہی کروشنر مومنٹس اگر آپ کو اس طرح چھوڑو گے تو پھر آپ کیسے جیت ہوگے تو یہاں پہ پاکستان ٹیم بہت بڑا سیٹ بیک ہے اب کیا ہوگا میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں اب ہمارا ٹی ٹوینڈی سیریز ہوگی نیوزیلینڈ سے ہم تو ٹی ٹوینڈی کھلنے کے ماسٹر ہیں ہم تو ٹی ٹوینڈی کھلنے کے ماسٹر ہیں ہم سے ونڈے مت کھلواؤ ہم سے ٹی ٹوینڈی کھلواؤ ہم سے ٹی ٹوینڈی کھلواؤ پھر ہم لہور گلندس کے کپتان میں وہ بنے رہیں گے ہم پی ایسل کھل لیں گے اب آپ کو اس ٹرک کی بھتی پر لگا دیں گے ایک یہ نیا ٹیکنیک لگا دیئے کہ یہ جو بچے بیٹھے نا ان کو ٹرک کی بھتی کی بچھے لگا دو ٹی ٹوینڈی شروع گیا بھرت یہا ہے ٹی ٹوینڈی ورڈ کا پھر ٹوینڈی ورڈ کا پھار گیا جائیں گے پھر کوئی ہمشکل دیکھتے رہیں گے تو ہماریاں کا حالات یہ ہے کہ ہم اس چیز کو سوچ نہیں رہے ہیں کہ ہم آگے کس طرح لے کے چلیں گے کوئی اپروچ نہیں کوئی ٹیم مینجمنٹ نے حضر نہیں آرہی کوئی سبس گھسرے چلے جا رہے ہیں کھلاڑیوں کو کہ یا تم لے لو موقع تم لے لو موقع لیکن کوئی بھی کھلاڑی پر فارم کر کے نہیں دے رہا بابا رازم کو بھی چاہیے کہ وہ ریسٹ کریں تھوڑا دن تاکہ وہ کچھ سکور کر سکیں ٹی ٹوینٹی کھلنے کوئی مستانی لے کے پھر دیکھیں پاکسان کری کے ٹیم کی اس کو ٹی ٹوینٹی سکوڈ کیا بنانے فیورٹیزم ڈس لائک اب آپ لکھ کے رکھ لیجی اس چھے پانچ مہینے کے اندر بہت فیورٹیزم نظر آئے گا اس پہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بات کروں گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی